بڑھتے ہیں آگے بیہار کے مزفرپور زلے میں ڈینگو کا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے زلے کے کئی گاؤں دن پر دن ڈینگو کی چپیٹ میں آ رہے ہیں مریضوں کی سنخیہ گھٹنے کی بجائے بڑھ رہی ہے ایس کے این سی ایچ اور بائیولوجی لیپ کے مطابق جاری کی گئی ایک رپورٹ میں زلے میں ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ ایک سو چونسٹھ کے قریب پہنچ گئی ہے میہار کے مجفرپور زلے میں کئی گاؤں ڈینگو کی چپیٹ میں ہیں دن بڈین ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ گھٹنے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے ایس کے ایم سی ایچ کی بائیولوجی لیپ اور پی ایم سی ایچ پٹنا کی اور سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں زلے میں ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ قریب ایک سو چونسٹھ ہو گئی ہے ہم نے پرائیوٹ سے جانچ کروائے ہیں اسٹار جانچ گھر ایک ہے اور ہمارے محلے میں ایک گھر میں دو دو تین تین پیسنٹ پائے گئے وارڈ نمبر ایچیس کے ہم نیواسی ہیں تو سبھی لوگ پرائیوٹ میں جانچ کروائے ہیں چونکہ سرکاری ہسپیٹل میں اوچیت میں ورسطہ نہیں ہیں ایک تو پہنچ نہیں پائیے پہنچیے تو لنبی لائن کا کتار ہے برکی کتوائیے وہاں جائیے وہاں جائیے آدمی تک مر جائے گا اور ہمارے نیر بغل میں وارڈ نمبر اٹھارہ ہے بطا دن کے پچھلے تین دنوں سے تین سو ستر سندگد مریضوں کی جانچ کی گئی تھی جس میں قریب 164 مریضوں میں ڈنگو کی پسٹی پائی گئی ہے حالانکہ مریض نیجی اسپیٹال اور کلینک سے اپنا علاج کرا رہے ہیں لیکن پھر بھی روگیوں کے آنکڑے گھٹنے کی بجائے بڑھ رہے ہیں حالانکہ روگیوں کے آنکڑے سرکار کے پاس نہیں ہیں انمانی تاکڑوں کے مطابق دنگو پیڈیتوں کی کل سنکھیات 400 کے آس پاس پہنچ گئی ہے جو کافی چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے 45 ادھیک نیجی سواس سندھان جو مزفر پورجلے کے ہیں خاص کر ایمپورٹنٹ جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے اس میں جوڑا ہے تو ان کے مادھیم سے اور جو ہمارا اپنا آنکھرک ہسپیٹل کے مادھیم سے جو ڈیٹا پرابت ہوتا ہے ان کو 144 پیشنٹ سب تک دنگو سے پربھاویت ہو چکے ہیں اور شہروں میں شہر چھتر میں اس کی سنکھیا زیادہ ہے سب سے ادھیک پورے جلے میں مسہری میں جس میں کی ٹاؤن ایریا بھی آتا ہے پردیش سرکار جلے میں دنگو کے مریضوں کی سنکھیا میں کمی لانے کے لیے ہر سمبھف کوشش کر رہی ہے ہر سرکاری اسپتال میں دنگو کے علاج کے لیے اچھت دوائیاں اپلپت کرائی جا رہی ہیں لیکن مریضوں کی سنکھیا گھٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں جس کا خامیازہ لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے مجفر پورٹ سے سنتوستیواری کی ریپورٹ